موسیقی لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کچھ نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں اولیاء مدد نہیں کر سکتے یہ کچھ عطا نہیں کر سکتے ان کے صدقے کچھ نہیں ملتا کیوں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہو کیوں ان کے در پہ جا کے دھکے کھاتے ہو کیوں ان سے مانگتے ہو یہ کچھ نہیں دیتے آئیے آج آپ کو بتاؤں کہ اولیاء سب کچھ دیتے ہیں اولیاء سب کچھ عطا کرتے ہیں اولیاء کو اللہ نے جو قوت دی ہے اولیاء کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اولیاء کو اللہ نے جو رفعت دی ہے جو بلندی دی ہے جو بلند پائیگی اور برگزیدگی عطا کی ہے اس کی اقاسی یہ حدیث کر رہی ہے اسے ہلیت الاولیاء میں بھی روایت کیا گیا اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی روایت کیا اسے امام طبرانی نے اپنی مسند میں روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن سب حدیثوں کا نتیجہ ایک ہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کونین کے والی خسروِ خوبا سیاہِ لامکا نازشِ حردوجہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اب میں دیکھوں گا اب میں دیکھوں گا کہ کون محبت کرتا ہے اولیاء سے کون پیار کرتا ہے اولیاء سے اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور آپ کی جبینوں کا مطالعہ کر رہا ہوں آپ کے ماتھوں کو دیکھ رہا ہوں کس کے چہرے پر بشاشت ہے کس کے چہرے پر تبسم ہے کس کے چہرے پر مسکرات ہے کون ہے جو یہ حدیث سنے گا اور اس کے دل میں درار آ جائے گی اور کون ہے جس کے پیارے چہرے میں بہار آ جائے گی کون خوشیاں منائے گا کون مسررتوں کو اظہار کرے گا میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمات فرمالے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس مخلوق میں اللہ کی اس وسیع مخلوق میں تین سو لوگ ایسے ہیں تین سو ولی ایسے ہیں تین سو اولیاء ایسے ہیں جن کا دل آدم علیہ السلام کے موافق ہے اللہ کی اس مخلوق میں چالیس ولی ایسے ہیں چالیس بندے ایسے ہیں جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہے اللہ کی اس مخلوق میں سات ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہے اللہ کی اس مخلوق میں پانچ ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت جبریل امین کے موافق ہے اللہ کی اس مخلوق میں تین ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت مکائل علیہ السلام کے موافق ہے اللہ کی اس مخلوق میں ایک ولی کامل ایسا بھی ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے میرے آقا کونین کے والی خسروے خوباں سیاہ لامکاں نازشِ حرط جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس ایک ولی کا انتقال ہوتا ہے جب وہ ایک ولی پردہ فرما جاتا ہے جب وہ ایک ولی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ ان تین میں سے اس کا متبادل اس ایک میں داخل کر دیتا ہے جب ان تین میں سے کوئی پردہ فرما جاتا ہے تو اللہ پانچ میں سے اس کا متبادل لاتا ہے جب پانچ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سات میں سے اس کا متبادل لاتا ہے جب سات میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ چالیس میں سے اس کا متبادل لاتا ہے جب چالیس میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ان تین سو میں سے اس کا متبادل لاتا ہے وہ تین سو جن کا دل حضرت آدم علیہ السلام کے موافق ہے ان تین سو میں سے اس کا متبادل لائے جاتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ لائی جاتی ہے اس کا الٹینٹیو لائے جاتا ہے فرمایا جب وہ تین سو میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ عام مؤمنین میں سے کسی کا انتخاب کر کے ان تین سو میں شامل کر دیتا ہے داخل کر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ولیوں کی شان جاننا چاہتے ہو اللہ کے ان پیاروں کی عظمت جاننا چاہتے ہو ان کی بلندی جاننا چاہتے ہو ان کی بلند پائیگی سمجھنا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو کہ رب کو اپنے محبوبوں سے کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب کتنے پیارے ہیں رب کو اپنے ولی کتنے پیارے ہیں رب اپنے ولیوں کو کیا طاقت دیتا ہے کیا قوت دیتا ہے کیا عظمت دیتا ہے تو سنو میرے آقا نے فرمایا یہی ولی ہے جن کے صدقے اللہ زندگی دیتا ہے فرمایا یہی ولی ہیں یہی اللہ کے پیارے ہیں یہی جن کے نام لیے گئے یہ جن کے دل آدم علیہ السلام کی طرح جن کے دل حضرت عبراہیم علیہ السلام کے موافق یہ جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موافق میکائل علیہ السلام کے موافق اسرافیل علیہ السلام کے موافق جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے موافق فرمایا یہی ولی ہیں جن کے صدقے اللہ زندگی دیتا ہے یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے اللہ موت دیتا ہے یہی وہ ولی ہیں جن کے صدقے آسمان سے بارش کی برسات ہوتی ہے یہی وہ ولی ہیں مصیبتیں ٹالتا ہے وہ جو کہتا ہے ولی بیٹے نہیں دیتا وہ جو کہتا ہے ولی اولاد نہیں دیتا وہ جو کہتا ہے ولی بیٹیاں نہیں دیتا وہ جو کہتا ہے ولی مصیبتیں نہیں ٹالتا وہ جو کہتا ہے ولی مددگار نہیں وہ جو کہتا ہے ولی مشکل کشا نہیں وہ جو کہتا ہے ولی اللہ کا ولی مدد نہیں کر سکتا کان کھول کے سن لے ساکر شامی کی بات ہو اور دیوار پہ پھینک دے مدینے والے کی بات ہے اسے قبول کر لے اسے دل میں بسا لے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حدیث مصطفیٰ ہے حوالہ پیش کر چکا ہوں میرے آقا نے فرمایا ولیوں کے صدقے زندگیاں ملتی ہیں ولیوں کے صدقے موت بھی ملتی ہیں ولیوں کے صدقے مشکلیں ٹلتی ہیں ولیوں کے صدقے مصیبیں ٹلتی ہیں ولیوں کے صدقے بگڑیاں بڑتی ہیں ولیوں کے صدقے اللہ مدد اتارتا ہے اللہ رامتوں کا نزول کرتا ہے اللہ ان آیتوں کی چھما چھم برسات کرتا ہے یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے یہ سب ولیوں کی عطائیں ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اے صحابی رسول آپ بتا دیں آپ فرما دیں وضاحت کر دیں کیوں فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کے صدقے زندگی دیتا ہے کیسے زندگی دیتا ہے کیسے موت دیتا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو زندگیاں کیسے ملتی ہیں کہا اللہ کے یہ ولی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے یہ بیٹے اور بیٹیاں ولیوں کا صدقہ ہیں یاد رکھیں یہ حدیث عبدال سنن ابی دعود میں بھی موجود ہے مختلف الفاظ میں ہے لیکن سنن ابی دعود کا حوالہ لکھ لیں یہ حوالہ بھی لکھ لیں مستدر افیمام حاکم بھی لکھ لیں موجم القبیر لطبرانی بھی لکھ لیں اور ہیلیت الاولیاء سے میں پڑھ رہا ہوں ہیلیت الاولیاء سے میں بیان کر رہا ہوں اس وقت میرے دل میں ہیلیت الاولیاء لکھی ہوئی ہے میں نے کہا کہنا صفحہ دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں اب یہ دل کی کتاب کھن چکی ہے اب یار منانے کی بات ہے پیرانے پیر میران دستگیر کو منانا ہے اب خاجہ نوئین الدین چشتی اجمیری کو یاد کرنا ہے اب کعبہ بھرید الدین گن شکر کو یاد کرنا ہے اب ان کاملوں کی عظمتوں کے طرح نے علاقنے ہیں اب ان کاملوں کی حفادوں کے طرح نے علاقنے ہیں اب اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ موت کیسے دیتا ہے فرمایا موت ایسے دیتا ہے جب جابر اور ظالم جب ان کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا سے اللہ جابروں اور ظالموں کو حالات کر دیتا ہے یہ دعا کرتے ہیں ہاتھ بھلند کرتے ہیں اللہ جابروں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے پوچھا گیا ہے اب اللہ بن مسعود یہ بھی بتا دیجئے یہ بھی فرما دیجئے بارش کیسے برساتا ہے کہا تم نہیں جانتے یہ بارش کی برسات انہیں ولیوں کی دعاوں کے صدقے ہوتی ہیں بارشیں آتی ہیں تو ولیوں کے صدقے آتی ہیں کہا یہ لہلے ہاتھی فسلے ولیوں کا ہی تو صدقہ ہے انہیں مقربین کا صدقہ ہے انہیں پیاروں کا صدقہ ہے انہیں کی عطاؤں اور انہیں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ عز و جل بارش پرساتا ہے انہیں کی وجہ سے اللہ فسلے اگاتا ہے کہاں ہے عبداللہ ابن مسعود یہ بھی بتا دیجئے یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ اللہ مصیبتیں کیسے ڈالتا ہے اللہ مصیبتیں کیسے ڈالتا ہے اللہ دیکھئے حدیث مصطفیٰ ہے اور وضاحت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کچھ مترادفات استعمال کروں تو وہ میری طرف سے ہیں لیکن حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت بیان کر رہا ہوں کہا مصیبتیں یوں ٹالتا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں ولی دعا کرتے ہیں مشکل کو شاہ ہے نا مدد گائے ہیں نا ولیوں کی دعا سے اللہ مشکلیں ٹال دیا کرتا ہے اللہ مسیبتیں ٹال دیا کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ ساری کائنات اور کائنات کی تمام رونکیں یہ سب ان ولیوں کے صدقے ملتی ہیں یہ سب نعمتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں یہ سب عظمتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں یہ سب رقعتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں یہ سب طاقتیں ولیوں کے صدقے ملتی ہیں یہ ساری دنیا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے یہ ساری دنیا کی رعنائیاں اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے اور ہمارا اس قدرتی حسن کے آغوش میں زندگی بسر کرنا یہ ولیوں کا سب صدقہ ہے ان سر سبت رکھتوں کی لہلے ہاتی شاخیں ولیوں کا صدقہ ہے اور یہ نور ولیوں کا صدقہ ہے یہ سرور ولیوں کا صدقہ ہے یہ مجدانی کیفیات ولیوں کا صدقہ ہے ارے بلبل کا ترنم ولیوں کا صدقہ ہے خویل کی کوک ولیوں کا صدقہ ہے کلندر کی مستی ولیوں کا صدقہ ہے محبت کی چنابیں ولیوں کا صدقہ ہے ہرے بارش کرم جم ولیوں کا صدقہ ہے چشموں کی مستین ولیوں کا صدقہ ہے یہ دیوانگی ولیوں کا صدقہ ہے یہ مستانوار تمہارے دیوانوار نعرے لگانا عظمت مصطفیٰ کے طرح نے علاپنا غوث پاک کے طرح نے علاپنا یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے ان زمستانی ہواوں کی سرسراحت ولیوں کا صدقہ ہے ان برطانیہ کی سردھاواوں کی سرسراحت ولیوں کا صدقہ ہے میں کہتا ہوں جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے جب صورت کی کرنے دیکھتے ہیں تو صورت کی یہ شولہ ریز اور لو خیز کرنے بھی ولیوں کا صدقہ ہے ہماری سانسوں کی مالا کا جریان ولیوں کا صدقہ ہے تیرے میرے انگ انگ کی سلامتی یہ ولیوں کا صدقہ ہے تیرا زندہ ہونا ولیوں کا صدقہ ہے تیرا دنیا میں آنا ولیوں کا صدقہ ہے تیرے گھر میں اولادیں پیدا ہونا ولیوں کا صدقہ ہے مصیبتوں کا تلنا ولیوں کا صدقہ ہے تیرے دشمنوں کا تباہ ہونا ولیوں کا صدقہ ہے تُو کہتا ہے ولی کیا دیتے ہیں تُو کہتا ہے ولی کیا کرتے ہیں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں ان کو بوریا نشین نہ سمجھنا ان کو حال مست نہ سمجھنا ان کو عشبتہ حال نہ سمجھنا کبھی زبان تان دراز نہ کرنا کبھی ان کی گستائی نہ کرنا اگر کوئی اللہ والا مل جائے اس کا عدب بجا لانا اس کا احترام کرنا تُو کیا جانے یہ کہاں پہنچا ہوا ہے تُو کیا جانے یہ کس سے باتیں کر رہا ہے تُو کیا جانے یہ کس رنگ میں ہے تُو کیا جانے یہ کس دیوانگی میں ہے تُو کیا جانے مت چھیر اس فقیر کو مت چھیر اس ولی کو مت چھیر اس کامل کو کیونکہ جو کامل کو چھیڑتا ہے ربے کعبہ کی قسم تباہوں پر باد ہو جاتا ہے ان ولیوں کو مردہ کہنے والے مت سمجھنا تیکبر میں مردہ پڑا ہے مت زبانے تن جراز کرنا ملوشتے تنقید اٹھانا کسی ولی پر کیونکہ ان کے دل میں جو اس کے الہی کی آگ ہے ان کے دل میں جو اس کے مصطفیٰ کے شولے پڑھ کرے ہیں رب کعبہ کی قسم ان شولوں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ کا ولی ایک مرتبہ دیوان و باں مستان و بار صدا پھرند کریں تو اس کے نعرے میں اتنی طاقت ہے اس کے نعرے میں اتنی قوت ہے کہ ان پربتوں کی رفاتوں پر کپ کپی تاری ہو جائے یہ پلندو پالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے میں تمہاری زبان میں سمجھا لیتا ہوں بتا لیتا ہوں پوچھتے ہو ولی کیا ہے تو سنو بارو خاکی اندروں آدش تسدے حالو خستو پر جے ایک نعرہ کلر محمد دیل پہاڑ شکستو ریزہ ہو جائے موسیقی